نامدو و نسلی على رسول القریم اما بعد فحف باللہ من الشیخ والمجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعل اللہ تعالی استغفر ربکم سما توب علی صدق اللہ العزیم صدق رسول اللہ الرحیم ملاغل لعب کمالہی کشفت دوجہ بے جمالہی حسنت جمیع و خسالہی سلو علیہ و حالہی آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات مالک لکھا مانگے گا خالی میرے دونوں ہاتھ آجیس ناچیس اور تکسیر ہونگاہ کر دے لیں آپ سب کے حساب میں قرآن پاک سے اگستے کی دلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات مجھے صحیح مفہم بیان کرنے کی آپ تو آپ کو سننے کی اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ مارگاہ میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کا مطلب ہے کہ توبہ کرنا ہر مسلمان مرد و غورت پر فرضے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو مقاطب نہیں کیا تمام لوگوں کے لئے یہ بات ہے یعنی جو غیر مسلم ہیں دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں جو مسلمان ہیں جو غیر مسلم ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ تم اپنے پر وردگان ہی بات بارگاہ میں مقفرت طلب کرو اور پھر توبہ کرو کیوں کہ جو بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں ہم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے تو جو بھی گناہ کرنا ہے اس کو توبہ تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی پڑی گی توبہ کی اہمیت کو پیان کرتے ہوئے میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا وقوم بیان کرتا چلوں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم نور مجسم سم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں مقفرت طلب کرو میں روزانہ کمہ سم سکتہ بندبا اپنے رب سے مقفرت طلب کرتا ہوں دوسری حدیث مبارکہ میں یہی تعداد سوم کی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سو مرتبہ کہانے میں مقفرت طلب کرتا ہو ایک حدیث پاکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیابت کی جو آخری نشانی ہے کہ سورج مقرج سے نکلے گا سورج مقرج سے نکلنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول سرمائے گا اے میرے مسلمان بھائیوں بینوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں ہم ہر بق بھناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں بھناہ کبیرہ بھناہ صغیرہ کرتے رہتے ہیں ہم جہاں بیٹھتے ہیں جس محفیل میں بیٹھتے ہیں جس جگہ بیٹھتے ہیں ماں ہماری جو ارفاز ہوتے ہیں جو ہماری مبلزات ہوتی ہیں وہ ہم دراصل گناہ ہی کر رہے ہوتے ہیں جو شخص ہمارے درمیان موجود نہ ہو اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں اس کی گرائیاں گنواتے ہیں اس کی عقیبت کرتے ہیں یہ گناہ ہے کبیرہ ہے تین طریقے کا ہے دعا قبول کرنے کی سب سے پہلے تو جو گناہ کیا گیا ہے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روس گناہ سے اس کے راتے سے توبہ کیتا ہے کہ اب کبھی یہ گناہ نہیں کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اولیہ قرآن کی اللہ والوں کی صحبت کو اتیاد کیا جائے اور ان کی صحبت میں یہ ارادہ کیا جائے کہ اب دوبارہ میں گناہ نہیں لگوں گا تو پکہ توبہ جو ہے وہ حسن میں پکے ارادے کے نام ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ کسی بات پر کسی وہ توبوں کے بھائی بات غلط ہے تو پھروبہ توبہ 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 کرتے ہیں یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے توبہ کا طریقہ ہے آپ کا ارادہ دل سے آپ پختہ ارادہ کریں کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا توبہ اس کی راہ دے گا ہم انسانیں گناہوں سے بچنا آسان کام نہیں ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے گناہوں سے بچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے جیتان ہم پہ غالب آتا رہتا ہے ہم سے گناہ کھوتے رہیں گے لیکن اسی لئے اللہ تعالی نے توبہ کا در بننے یا گمی توبہ کا در روزے قیامت جو آخری رجالی ہے نا کہ سورج مغرب سے لگلے گا جب تک اللہ تعالی نے توبہ کا در وقت نہیں کیا اسی لئے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انسان خرطی کرے گا گناہ کرے گا اگر میں توبہ کا دروازہ پر کروں گا توی کس کے پاس جائے گی ہمارا کون ہے جو ہمیں ماف کر دے گا جو ہمیں بچا لے گا جو ہمیں بخش دے گا اللہ تعالی کی ذات ہی مبارکہ ہی ہے جو ہمیں ماف کرنے والی ہے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن صرف مو سے لفظی کہنا یہ توبہ نہیں ہے ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی دل میں پکہ ارادہ کریں اب آج کے بعد انہیں یہ گناہ نہیں کہ انہوں سے فرض کریں کسی غیر محرم کی طرف آپ نے نظر اڑھا کے دے دیا اگر آج کو شہوت کے ساتھ آپ نے کسی کو دے دیا اب آپ کا ارادہ کریں آئندہ میں اس کی طرف کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھو گا اس کا دوست کی توبہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کی توبہ فرمائے گا اب آپ سے دوبارہ گھرنا ہو جاتا ہے دوبارہ شہر آپ پر غالب ہو جاتا ہے دوبارہ عام صاحب کو دوبہ دے دیتا ہے تمہارا دل کے پکے لانتی کے ساتھ توبہ کریں یہ نہیں سوچیں کہ میرے راست sheriff ہم جنتی شہر میں سوچے گا ایک sogu 我們 کی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا اللہ تعالیٰ بارے میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کچھنا بدنا بہت کمزور ہے بہت الحقائق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ توقع جبازی کبھی بند نہیں کیے ہر روہ ہر رمے اُڑتے بیٹھتے سوٹے جاگتے ترمہ کرتے ہیں پتہ نہیں کس وقت ہماری موت آجائے کونک صاحب علماء مار آخری ہونے اس لئے کوشش کریں تو کوئی سراسی پہ غلطی ہو جائے تو فوراں ترمہ کریں اور آج ہم تمام لوگ اس بات کا پکا ارادہ کرتے ہیں میری سویلیوں کے ذریعے میں بھی راتہ کرتا ہوں آپ بھی راتہ کریں ہم سب ملکے کراتے ہیں آج کے بعد ہم کسی کی غلط نہیں کریں گے کسی کی برائی بیان نہیں کریں گے کسی کے مطابق ہم بات نہیں کریں گے جو ہماری دنبیان نہیں ہے اس کے مطابق ہم پلکل بات نہیں کریں گے یہ آج کے ویڈیو سے میں آپ تمام لوگ اس ہاتھ جوڑ کے تخواست کرتا ہوں کہ اس بات کا پکا ارادہ کریں کسی کی غلط نہیں کریں میرے آقا علیہ السلام کا ارادہ مبارک یہ خیبت سے بیتا دے کہ تم مردار کا گوش کرو اپنے بھائی کا گوش کرو آقا علیہ السلام نے ایک صحابہ قرآن کو دیکھا تھا کس کی غلط کرتے ہوئے تو آپ نے اس کو مردار پڑھا تھا کھا گے اس کا گوش کرو اس نے کہا ارزاللہ یہ تو حرام ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے اپنے بھائی کی غلط کرنے دن یہ اس سے بہتر ہے تو سوچیں غلط کتنا بڑا غلط ہے میں آپ تمام لوگوں سے حکوم نہیں درخواست کرتا ہوں تو آج یہ ارادہ اور پکا ارادہ کر لیں کہ ہم آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفی قطعہ فرمائیں ممہ آلائی نے اپنے براہوں کو ممہ آلائے